کہ انسان شروع سے جب سے انسان ہے تب سے انسان شو آف میں بلیف کرتا تھا اب میں آپ کو ایک سٹوری سنا رہا ہوں یہ ریل سٹوری ہے ایک بہت بڑا اردو پویٹ تھا بہت بڑا پویٹ مانے آتا ہے گالب گالب کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا نہیں سنا تو گوگل کرنا ایک بہت بڑا جینئس تھا پویٹ تھا انڈیا کا ہی تھا تو مغل دروار میں پویٹ تھا وہ اس ٹائم پہ انڈیا میں مغلو کا شاسن تھا تو ہاں مغل دروار میں گالب پویٹ تھا تو ایک بار گالب کو راجہ نے بلایا کہ بھائی تم آؤ تم بہت بڑے پویٹ ہو تو میں تمہاری پویٹری سنوں گا اور تمہیں ڈینر کے لیے انوائٹ کرتا ہوں اب گالب گریب آدمی تھا گالب پہ زیادہ پیسہ نہیں تھا اور گالب پویٹری میں بہت زیادہ انوالڈ تھا جیسے ہوتے ہیں سارے آٹسٹ ہوتے ہیں اپنی پویٹری میں انوالڈ رہتے ہیں پینٹنگ میں انوالڈ رہتے ہیں رائٹنگ میں انوالڈ رہتے ہیں انہیں اپنے ہلیے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ دکھ کیا اثر ہیں تو گالب کو صرف مطلب پویٹری سے تھا اس کو ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تھا کپڑے کیا پہنے ہیں کپڑے فٹے ہوئے پہنے ہیں بال کہاں جا رہے ہیں داڑی کہاں جا رہی ہے تو گالب نے ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا تو راجہ کے راجہ انوائٹ کرتا ہے دنر پہ آجانا گالب اب گالب کے دوست بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو کہاں جا رہا ہے ایسے یہ فٹے فٹے کپڑے پہنے کے ٹھیک ہے جرہاں اپنا ہلیے ٹھیک کر کے جا تو راجہ کے دروار میں جا رہا ہے بھائی راجہ نے تیرہی دنر پہ انوائٹ کیا ہے تو گالب کہتا ہے کہ راجہ نے مجھے انوائٹ کیا ہے میرے کپڑوں کو تھوڑا انوائٹ کیا ہے میرے کپڑوں کو انوائٹ کیا گیا راجہ نے یا میرے ہلیے کو انوائٹ کیا ہے راجہ نے گالب کو انوائٹ کیا ہے میری آتما کو انوائٹ کیا ہے جیسا میں ہوں اس کو انوائٹ کیا ہے کپڑوں کو تھو نا انوائٹ کیا ہے اس نے میرا کپڑے دیکھنے ہیں میرا بوتھا دیکھنے ہیں میرا شکل دیکھنے ہیں یا میرے بال دیکھنے ہیں اس کو میرے سے مطلب ہے بھائی تو میں ان سب چیزوں پر فالتو کی چیزوں پر اتنا بلیو نہیں کرتا کپڑے کیسے ہوں اور میرے بال کیسے ہوں یہ کیسے ہو ٹھیک ہے تو غالب ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا تھا جو ایکسٹرنل چیزیں ہیں جو دکھاوے والی ہیں دو سمجھاتے ہیں غالب مانتا نہیں غالب چلا جاتا ہے راجہ کے دربار میں اب راجہ کے محل میں جب انٹری کرتا ہے دربار میں تو بھار ایک سپائی کھڑا ہوتا ہے سپائی روک دیتا ہے اس کو کہتا کہاں جا رہے ہوں غالب کہتا ہے میں پوئٹ ہوں غالب ہوں مجھے راجہ نے بلائیا ہے اس نے کہاں کون غالب وہ کہتا ہے یار میں تمہارے دربار کا سب سے بڑا پوئٹ ہوں سب سے بڑا پوئٹ ہوں اس ٹائم میں پورے انڈیا میں اور راجہ نے مجھے دینر پر بلائیا ہے تو وہ کہتا ہے وہ جو دربار ہوتا ہے بھگ یہاں سے آئے آتے ہیں رو رو مو ڈھاگے وہ ایسے کر کے اس کو جھاڑ دیتا ہے ہٹ یہاں سے کہتا ہے رو جاتے ہیں تمہارے ایسے کتے بھگو یہاں سے چلو ٹھیک ہے تو ایسے کر کے بھگا دیتا ہے اب غالب کو بڑا بورا لگتا ہے غالب کہتا ہے یہ کیا چک کرے یار تو غالب آتا ہے دکھی ہوتا ہے رات کو بیٹھا ہوتا ہے اس کے دوست آتے ہیں دوست کہتے ہیں کیا ہوا غالب غالب کہتا ہے مجھے بھگا دیا انہوں نے تو تو وہ کہتے ہیں کیوں بھگا دیا وہ کہتا ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں تھے تم لوگ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے کپڑے صحیح ہونا بہت ضروری ہے تو اس کے دوست کہتے ہیں ہستے ہیں ہم تو پہلی کہہ رہے تھے غالب یہ دنیا شو آف کی ہے تو کہاں چل دیا ایسے ہی فٹے فٹے سے کپڑے پہن کے راجہ کے دربار میں تو کہتے ہیں اب تو یہ کام کر گالب یہ کپڑے پہن ایک دوست ہوتا ہے سمجھدار اس کا وہ بڑے نیرے سے کپڑے لے کے آتا ہے ایک دم راجہوں والی کپڑے ہوتے ہیں شیروانی ویروانی سے پہن کے گالب کی داری واری سیٹ کرتے ہیں بال وال سیٹ کرتے ہیں اگرم اوپر پگڑی سی پیناتے ہیں ٹھیک ہے تو بڑے اچھے شیروانی سی پہن لیتے ہیں جیسے شادیوں میں پہن دے رہا گیا آج کل شیروانی سی پہن لیتا ہے اپنی آگے جوتی ہوتی ہے جوتی بڑیہ سی پہنتا ہے پگڑی بڑیہ پہن کے اگرم بڑیہ بندہ لگتا ہے اگرم اب جاتا ہے ایرو بن کے کہتا ہے میں آگیا ہوں دوبارہ تو درباری کہتا ہے آہا گالب آیا ہے آو 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 اندر آو درباری پہ بھی اس کا بڑا روپ پڑتا ہے درباری کہتا ہے آو آو بہت اچھی بات ہے آپ آئے ہیں تو روکتا نہیں ہے اندر بلا لیتا ہے تو راجہ ہی بڑا خوش ہوتا ہے گالب سے کہتا ہے بھائی میں تمہارا بڑا ویٹ کر رہا ہوں یار اتنے ٹائم سے تم اتنا لیٹ کیوں آئی ہو تو گالب کہتا ہے میں پہلے بھی آیا تھا مجھے آنے ہی دیا راجہ کہتا ہے کیوں تو کہتا ہے چھوڑو اس بات کو اب جو ہو گیا ہو گیا کہتا ہے میں پہلے بھی آیا تھا دو گھنٹے بعد آیا ہوں دوبارہ تو راجہ کہتا ہے اچھا یہ پتہ نہیں کیا بات ہے تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم پہلے بھی آیا تھے گالب کہتا ہے چھوڑو اس بات کو کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں ڈینر بلایا تھا راجہ نے تو کھانا کھاتے ہیں دینر پر تو غالب کیا کرتا ہے راجہ تو کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن غالب کیا کرتا ہے کھانا خود نہیں کھاتا اپنے جو شیروانی ہے اس کو کھانا کھلاتا ہے ایسے کر کے لے کھانا کھا جیسے یہ شیروانی ہے شیروانی کو کھانا کھلاتا ہے یہ لے کھانا کھا اپنی پگڑی کو رکھ دیتا ہے کہتا لے پگڑی کھانا کھا اپنی جوتی کو رکھ دیتا ہے کہتا ہے لے جوتی کھانا کھا راجہ کہتا ہے پاگل آدمی ہے تو تو پویٹ ہے یہ کیا کر رہا ہے شیروانی کو کپڑوں کو کھانا کھلا رہا ہے اپنی پگڑی کو کھانا کھلا رہا ہے یہ جوتی کو کھانا کھلا رہا ہے آدمی ہے پجاما ہے تو گالب کہتا ہے تمہاری اس دنیا میں اسی چیز کی ویلیو ہے میں تو پہلے بھی آیا تھا میں تو جیسا پہلے آیا تھا ویسے ہی اب آیا ہوں لیکن تمہاری اس دنیا میں قدر نہیں ہے تمہاری اس دنیا میں یہ جو شان و شوقت کی دنیا ہے یہاں آدمی کی قدر نہیں ہے آدمی کی آتما کی قدر نہیں ہے قدر کپڑوں کی ہے کیا کپڑے پہنے ہیں میرے بال کیسے ہیں میری داڑی کیسے ہیں میری پگڑی کیسے ہیں میری جوتی کیسے ہیں تو تم نے گالب کو نہیں بلایا تو تم تو اس کو ایمپورڈنس دیتے ہو تو اسی لیے اسی کو تو بلایا تم نے کپڑوں کو اور پگڑی کو اور جوتی کو ہوتے سے ہی کوئی کھانا کھلا رہا ہوں تو سمجھ میں آئی تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شو آف کا جوانہ پہلے بھی تھا تو آدمی شروع سے ہی جو دکھتا ہے نا وہ آج بھی دکھتا ہے آدمی انہی چیزوں پر چلتا ہے ہم آتما جو ہوتی ہے مطلب جو آدمی کی انر پرسنیلٹی اس کو تو بہت بعد میں دیکھتے ہیں یہ دنیا دکھاوے گی دنیا